واپس لو یہ تین قانون کے لئے کسان دلی کے باہر کھڑے ہیں اور سرکار ان سے بات کرنے کے بجائے سیچویشن کو ریزولف کرنے کے بجائے ان کو دھمکاری ہے پیٹری ہے نائے کا پریوک کر رہی ہے ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار کو ایک دم ان تین قانونوں کو واپس لینا چاہیے رد کرنا چاہیے اور آج جو ہو رہا ہے شمبو بورڈر پہ جو سرکار ان پہ آخرمنٹ کر رہی ہے کو مار رہی ہے یہ بلکل گلت ہے کسانوں کو پچاس کسانوں کو ریڈ فورٹ کے اندر کس نے جانے دیا اور کیوں جانے دیا سرکار نے لوگوں کو لال کلے میں جانے کیوں دیا اس کے پیچھے گریہ منتری کا مقصد کیا تھا چھبی جنوی کو ٹیکٹر پرید کے دوران ہوئی ہنسا کو لے کر کانگریش نیتا راحل گادی نے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ لال کلے میں گھوسے انہیں روکا کیوں نہیں گیا اس کے پیچھے گریہ منتری کا کیا مقصد تھا انہیں اس کا جواب دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کی جمعے داری گریہ منترالے کی ہے گریہ منتری کو تتکال اتفا دے دینا چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے راحل گادی نے کہا کہ دیش کے سبھی کشان اب تک یا اس قانون کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں اگر وہ اسے سمجھ گئے تو یہ اندولنگ گاؤں سے سرہروں تک پھر پورے دیش میں پھائلے گا انہوں نے کہا کہ گریب اور گریب ہو گئے ہیں امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے پدھان منتر صرف چار پانچ لوگوں کو لیے کام کر رہے ہیں راحل گادی نے کہا کہ پدھان منتر نرد نرمودی نے نوٹبندی اور جیشٹی کیول انہی لوگوں کے لیے کیا انہی کساروں پہ کیا انہی کے لیے ہی کسانوں کو بندنام کیا جا رہا ہے راحل گادی نے پھر کہا کہ تینوں کانونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلا منڈی سسٹم کو ختم کر دے گا دوسرا اس سے برے برے بیجنس مہینوں کو فائدہ ہوگا وہ لاکھوں ٹرن اناج اسٹور کر سکتے ہیں اس سے کسانوں کو صحیح دام نہیں ملے گا اور تیسرا کسان اپنی پرسانی کوٹ نہیں لے جا سکتا انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہی کسان بورڈر پہ ہے سرکار ان سے بات کرنے کی بجائے انہیں ڈڑا دھمکا رہی ہے کسانوں کو انائیے کے جریے دھمکایا جا رہا ہے کسان مہینوں سے دلی کے بورڈر پاندولن کر رہا ہے لاکھوں لوگ یہاں ایسے ہی نہیں آئے کچھ تو غلط ہوا ہے تب ہی تو انہیں یہ قدم اٹھایا راہل گادی بولے سرکار کسانوں سے ان کا بھوشت چھننا چاہتی ہے کسان کے گھر میں چور گھوس رہا ہے اور پردان مطلی ان کی مدد کر رہے ہیں ایسے میں کسان چک نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اسے ٹھیک کیے بینا حالات نہیں سدھنے والے کسانوں سے جل سے جل بات کی جانے چاہیے موسیقی